اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کریم کے کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ایڈوانس دور میں ہر بندہ آن لائن شاپنگ کو ترجیح دینے لگا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر ہی چیز مگوالے اسے بازار جا کر سمان اٹھا کر نہ لانا پڑے یہی وجہ ہے پچھلے کچھ سالوں میں آن لائن سٹورز بہت ہی پاپولر ہو گئے ہیں جیسا کہ امازون، دراز، علی بابا وغیرہ دوستو آن لائن جو بھی چیزیں خریدی جاتی ہیں ان کو باحفاظت کسٹمر تک پہنچانے کے لیے تمام آن لائن سٹورز والے اور تمام کمپنیز کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں جیسا کہ ڈبے میں تھرمو پول رکھنا، ڈبے پہ مختلف سائن بنا دینا اور ٹوٹ جانے والی اشیاء کو بچانے کے لیے ائر بابل شیٹ اور ائر فارم کا استعمال تو دوستو آج کا ہمارا آئیڈیا ائر بابل شیٹ بنانے کا ہی ہے اس آئیڈیا میں آپ کم انویسٹمنٹ کر کے بہترین منافع کما سکتے ہیں جی تو دوستو اس شیٹ کو بنانے کے لیے کون سی مشین چاہیے اس کے لیے نیو مٹیریل یعنی راہ مٹیریل کہاں سے پرچیز کیا جائے گا اس شیٹ میں اور اس راہ مٹیریل کو شیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے مشین کہاں سے ملے گی اور کتنے گے ملے گی اس کو لگانے کے لیے کتنی جگہ اور لیبر درکار ہے اور مال تیار کر کے بیچنا کہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن حاصل ہو سکے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راہ مٹیریل کی ائر بابل شیٹ تیار کرنے کے لیے آپ کو لو لینئر پولیتین یعنی کام کسافت والا پلاسٹک چاہیے اب اس کے لیے مشین درکار ہے خوشی کی بات ہے کہ یہ مشین اب آپ کو چائنہ سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے گی یہ پاکستان سے ہی بہ آسانی مل جائے گی چھوٹا سیٹ اپ یعنی ایک مشین آپ کو پانچ سے چھے لاکے مل جائے گی اور اس کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو سکیر فوٹ تک جگہ درکار ہے چھوٹے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے آپ کو لمبی چوڑی لیبر کی ضرورت نہیں بس آپ دو بندے ہوں تو اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں دوستو آپ کا مال تیار ہو گیا اب آپ نے اسے بیچنا کہا ہے تو چلیئے ہم آپ کی یہ مشکل بھی آسان کہے دیتے ہیں آپ فرنیچر مارکیٹ میں شیشہ مینوفیکچرنگ فیکٹریز میں پلاسٹنگ کے برطن اور دیگر اشیاء بنانے والی فیکٹریز میں پلاسٹک کے فرنیچر کی فیکٹریز میں اور شافز میں اور اگر کسی بڑی کمپنی سے آپ کی ڈیل ہو جائے تو بس پھر آپ کے وارے نیارے آپ چتنا مال بنیں گے ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا بلکہ مال پورا کرنا مشکل ہو جائے گا یہ تو دوستو آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلے بزنس آئیڈیا تک ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان موسیقی